بلوجستان کے زلہ کیج میں محکمہ کوسٹ کی مبینہ منفی رویہ اور مکران کے ٹرانسپورٹر کو دی گئی ریلیف ختم کرنے کے خلاف آل مکران کوچیز یونین نے سترہ اپریل سے احتجاج مکران روٹ بربسے نا چلانے کا اعلان کیا ہے اس لیے پچھلے تین روز سے بس ٹرمینل تربت گوادر پنجگور اور یوسف گوٹ کراچی میں ٹرانسپورٹ دفاتر بند ہیں جس کے بائیت مسافر گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاج کر رہے ہیں جس سے کراچی ٹو مکران، مکران ٹو کراچی جانے والے مریش، سٹوڈنس، کاروباری افراد سمیتی اگر صوبوں کے مسافر پریشانی اور مشکلات سے دو چار ہیں مکران سے کراچی پھر دوبئی خلیج جانے والی بھی تربت مکران میں پھنج گئے ہیں اس حوالے سے ٹرانسپورٹ اور بس مالکان مسافر آل مکران کوچیز کے یونین کے صدد اور جاویت کوچ اور ٹرانسپورٹ کے مالک نویت اقبال نے وشنیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے مکران سے کراچی پیو ہے کہ دو ازار لیٹر مارا ریلیو داتا کس گاٹا اور کس گاٹا برزی سطح یہ بانکنک گھتا اور ہمیں اپیل کرنا کہ یہ فوراں بحال کرنا گئے بھی تاکہ میں آوام سارا بھوج میں آتے ہیں سجدین کے زیادہ جو متاثرہ مریض ہیں مریض ہیں جو پرز پریشانی مردمہ جو لوٹا کہ میں بھرو ہوں جو سٹوڈنٹ ہوں جو واپس سٹوڈیا روگ لوٹا ہوں ڈینگی وائرس پھیل چکا ہے بہتر علاج کے لیے کراچی جانا چاہتے ہیں لیکن تین روز سے ٹرانسپورٹرز احتجاج پر ہیں مسافروں کا کہنا ہے متعلق حکام ٹرانسپورٹ کی بحالی اور ان کے مطالبہ قبول کرانے میں اپنا کردار ادا کریں وش نیوز کیج بلوچستان